یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین اِذَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِمٌ یہ سوئے خجرات ہے اسلام کے جتنے احکامات ہیں وہ کل پانچ قسم پر ہے بعض احکامات کا تعلق اعتقادات کے ساتھ ہے یعنی انسان کے عقیدے اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں کیا ہونا چاہیے آخرت کے بارے میں کیا ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہونا چاہیے اور دوسرے انبیاء اکرام کے بارے میں کیا ہونا چاہیے ان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے اور جتنے عقیدے شید و متحرانے بیان فرمائے ہیں ان میں سے کسی ایک عقیدے میں بھی آدمی اس کو نہ مانے تو اس کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے اس لیے کہ اقائد کا تعلق قرآن کریم کے آیات سے کسی نے کسی ایک عقیدے کو بھی نہیں مانا گویا اس نے قرآن کریم کی اس آیت کا انکار کیا اور جو بھی قرآن کریم کی کسی بھی آیت بلکہ ایک حرف کا بھی انکار کرے گا تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے لہذا ایک قسم تو شریعت متحرہ کے احکام کیے ہیں کہ جس کا تعلق اعتقادات کے ساتھ ہے اور دوسرے احکامات وہ ہیں جن کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے جیسے بے اوشیرہ وغیرہ کرنا اور تیسرا ہے عبادات نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حد ہے یہ عبادات کے زندہ میں آتا ہے اور چوتھا ہے معاشرات آپس کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ہونے چاہیے اور کیونکہ قرآن کریم ہر ایک کی احنمائی کرتا ہے جہاں دا اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے معاشرات کے بارے میں کچھ احکامات ذکر کیے اس سے پہلے پندر و پارے میں بھی غالباً پندرہ حکمہ اسے بیان کیے کہ جن کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے مثلاً یہ کہ ماں باپ کی نفرمانی مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو زینہ مت کرو وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَّا زَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ اور آپس کے ایک دوسرے کے ساتھ احد و پیمان جو کرو اس کو پُڑا کرو وَأَوْفُوا بِلْعَحْدِ اِنَّ الْعَحْدَ كَانَ مَسْكُولَ اور پھر اگر تم بے عوشیرہ تمام نہ کرتے ہو بیسنا اور کھردنے کا تمہارا تعلق ہے تو تم برابر سرابر بیسو کسی طرح کی زیادتی مت کرو ناپتول میں کمی مت کرو یہ سارے احتامات مختلف جدہ پر اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمائی اس میں ایک حکم یہ بھی تھا مَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَقِيمِ اللہ بِاللَّتِ یہ احسن کہ یتین کے مال یہ قریب مجدہو ہاں مگر یہ کہ احسن طریقے پر اس کے مال کی حفاظت کے خاطر اس کے مال کو آپ اسے تجارت میں لگانا چاہو تو یہ لگاؤ باقی ہے کہ اس کے مال کو حرب کرنے کی نیت سے تم اس کے ہی مال کو پہلے اپنے لئے استعمال کرو تو شریعت نے اسے بنا کیا ہے یہ سارے احکامات ہیں اس کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہیں تو ایسے ہی یہ جو حکم یہاں بیان فرماتے ہیں وہ بھی معاشرے کے ساتھ اس کا تعلق ہے اصل میں قرآن کریم میں بہت سے جگہ پر آپ نے لیکھا ہوگا کہ بعض آیتیں اس خاص واقعے کی وجہ سے نازل ہوتی ہے جس کو شان نزول کہا جاتا ہے جو کسی واقعے کے تحت میں وہ کوئی آیت نازل ہو اس آیت کے بارے میں یوں کہا جائے گا کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے تراند یہ آیت نازل ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ بنو تمیم ایک قبلہ وہاں کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نہ حاضر ہوئے اور آتا انہوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ کی رسول ہمیں ایک ایسا امیر چاہیے کہ جو ہماری رہنمائی کرے تو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کوئی حکم فرما دے اس سے پہلے ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ کاطا بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مقرر کیا جارے حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ نہیں اقراب بن ح學 کو مقرر کرو رضی اللہ تعالی عنہ اب یہ دونوں آپس میں زید کر رہے ہیں تو بقر صدیق فرماتے ہیں کہ کہ نہیں کاطا کو بیٹھو اور حضر عمر فاروق کہتے ہیں کہ نہیں اقراب بن ح facult Sau اور اس درمیان میں ان دونوں کی باتوں کے اندر کچھ تیزی آگئی حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ فرما نہیں رہی اس سے پہلے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں اللہ تعالی نے فوراً یہ آیت نازل فرمائی کہ ایمان والوں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم تیش قد بھی مت کرو یعنی بات کرنے میں تم پہل مت کرو اس لیے کہ یہ تو ابھی ان کے سامنے ایک بات آئی تھی کچھ فرما نہیں اس سے پہلے پہلے آپ کو کیا حق ہے کہ آپ ہی خود پیسرہ کرو گے ان کو بیدو ان کو بیدو حالانکہ اگر آپ سے رائے لی جاتی کہ کہ ان کو بید جائے تب تاب رائے پیش کر سکتے ہیں ورنہ یہ کہ آپ کی رائے پیش کرنے سے پہلے آپ ہی خود آگے سے کہو تو اللہ تعالی نے اس سے منع کیا کہ ایسا مت کرو اس سے علماء کرام میں ایک مسئلہ نکالا کہ جو بھی آدمی اپنے سے علم میں بڑا ہوا ہو یا عزت میں بڑا ہوا ہو یا یہ کہ عمر میں اس کی عمر بڑی ہو تو نیچے والوں کے لیے ضرور یہ ہے کہ وہ ان کا احترام کرے تو ایسی بات ہو کہ ایسی بات میں ان کی بات کرنے سے پہلے تم بات کرنے پیش کرنے پیش کرنی مت کرو یہ ساری باتیں اس آئے سے یہ سارے حکامات نکلتے ہیں ایک مرتبہ ایک صحابی حضر عبقہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آجے چل رہے تھے عبقہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ اکرام میں سب سے اوچھے افضل بشری بعد الانبیائی ابا بکرن جس صدیق کہ انسانوں میں سب سے افضل انبیائی کرام کے بعد عبقہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو ایک صحابی جب گزر رہے تھے ان سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو بلا کر فرمایا کہ تم کس آدمی کے آگے سے گزر رہے ہو یہ آدمی وہ ہیں کہ آسمان کے آفتاب میں سورز نے انبیائی کرام کے بعد اس سے بہتر کسی آدمی کو دیکھا نہیں ہے لہذا تم اس آدمی کے آگے مت چلو بلکہ ان کو آگے چلنے دو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لئے فرمایا باقی صحابہ اکرام کا یہ معامل تھا کہ آپ صحابہ اکرام آگے جاتے اور صحابہ اکرام پیچھے چلتے تھے یہ احترام اور عزت کی وجہ سے اور اسی لئے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرم کریم قومی قوم کا تو سردار ہے قوم کا تو معذر آدمی ہے اس کا تم اکرام کرو اس لئے کہ قوم نے جب اس کو عزت دی ہے تو تم بھی عزت دو تم عزت دو گے تو ان کی عزت دینے کی وجہ سے تمہارے عزت بڑے گی یہ نہیں ان کی عزت د python قوم نے بڑا دی ہے لیکن تم ان کا اکرام کروگے تو تمہارا اکرام کی وجہ سے تمہارا اکرام خود بڑھ جائے گا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ ایک اچھے خاندان کا آدمی ہے اس کے والدین میں اچھی تربیت کی ہیں یا کہ اوچھے خاندان کا آدمی ہے اچھے اخلاق والا آدمی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاست کے دو مقاسی بیان فرمائی ہیں انہیں ایک بات یہ فرمائی ایک بات یہ فرمایا کہ بعض تو معلمہ میں تو معلم بنا کر بیزا رہا ہوں دنیا والوں کے لئے میں معلم ہوں ان کو مطالب کروں گا اور ایک جگہ پر آپ نے فرمایا بعض تو لی اتمیم مکارم الاخلاق میری دعاست کا مقصر یہ ہے کہ مکارم الاخلاق میں سکھا ہوں تو اچھے اخلاق کا ہونا اور اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ تو مسلمانوں کا شیوہ ہے بلکہ اسلام کی تعلیمات کے اصل ہے کہ تم اچھے اخلاق کے ساتھ پیشہ ہو یہاں تک کہ اگر تمہارے والدین اگر نعوذ باللہ قافی ہیں تب بھی تم کو والدین ہونے کی حسوس ہے تمہارے حق مارک نہیں ہوتے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فرما کے مجینہ اپاک تشریف لے آئے تو ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کی ایک صاحب جالی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجواز متحرات میں سے تھی ہماری ماں تھی تو وہ جب آئیں تو ام حبیبہ یا ام سلمہ تو حضر ابو سفیان جب آئے تو ان کے گھر میں لاکر ہوئے تو جو بچھوڑا بچھا ہوا تھا تو حضر ام حبیبہ نے وہ کچھا لیا اور یہ کہا کہ یہ تو میرے آقا اور میرے رسول اور میرے شوہر کا بھی سنا ہے تم کا ناپاک ہو انم المشکون نجس مشکت نجس اور ناپاک ہوتا ہے میں ایسے پاک بسکر کے اوپر آپ کو کہاں بیٹھاؤں تم کا اگر بیٹھنا ہوتا ہے نیچے زمین پر بیٹھو یہ انہوں نے اپنے جذبات کی وجہ سے احسا کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اتراب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی